میرا نام جنیفر ہے میں آپ لوگوں کو ایک آج بہت ہی خوفناک بات بتاؤں گی یہ بات میرے بچپن کی ہے جب میں چھوٹی تھی سات آٹھ سال کی تب مجھے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا جیسے ہی شام میں سورج غروب ہوتا تو میں اندھیرے سے ڈرنے لگتی تھی اور بہت زیادہ چیختی تھی میری ممی اور ڈیڈی میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے انہیں نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں اندھیرہ ہوتے ہی کیوں ڈر جاتی تھی پہلے تو ایسے کبھی کبھی ہوتا تھا مگر پھر یہ روز کی بات بن گئی کہ جب بھی اندھیرہ ہو تو بس میں چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آیا پھر کسی نے میرے ممی ڈیڈی کو ایک عورت کے بارے میں بتایا وہ عورت جن بھوت اور جادو جیسی چیزوں کے بارے میں جانتی تھی وہ عورت شہر سے بہت دور رہتی تھی ایک دن ممی اور ڈیڈی مجھے اس عورت سے ملوانے کے لیے وہاں لے گئے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ڈیڈی نے دروازہ کٹ کٹ آیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے دروازہ کھولا مجھے یہ عورت بہت عجیب سی لگ رہی تھی مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی پھر اس نے گھر کے اندر آنے کے لیے اشارہ کیا ہاں میں پھر وہ ایک کمرے میں لے گئی اور مجھے ایک کرسی پہ پٹھا دیا مجھے بہت غور سے وہ دیکھتی رہی جیسے میرے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہی ہے پھر وہ آ کر کے میرے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے میرے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کوئی منتر پڑھنے لگی اس کے پڑھنے سے مجھے کچھ سکون مل رہا تھا اور میں نے اپنے آنکھیں بند کر لی اس عورت نے میری ممی ڈیڈی کو بتایا کہ کچھ بچے بہت حساس ہوتے ہیں انہیں ایسی مخلوقات نظر آتی ہیں جو عام انسانوں کا نظر نہیں آتی ان مخلوقوں میں شیعاتین اور جن ہوتے ہیں آپ لوگ فکر نہیں کریں میں نے اس پر کچھ پڑھ کے پھوکا ہے یہ اب ٹھیک ہو جائے گی مگر میرا مشورہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں کہیں اور بھیج دیں پھر میرے ممی ڈیڈی مجھے میری ایک آنٹی کے پاس چھوڑ کر کے چلے گئے میری ممی ڈیڈی بہت اداس تھے اور میں بھی میری آنٹی بہت اچھی تھی وہ گھر میں اکیلے رہتی تھی اور مجھ سے بڑے مزے مزے کی باتیں کرتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی میری طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر تھی مجھے اندھیرے میں اب ڈر نہیں لگتا تھا انہوں نے میری لئے ایک الگ کمرہ بنا کر کے دیا وہاں کھلونے بھی رکھے میں وہاں آرام سے اکیلے سوتی تھی اور مجھے ڈر بھی نہیں لگتا تھا ایک دن رات میں میری آنٹی نے اپنی فرینڈز کو کھانے پہ بلایا ہوا تھا سب باتیں کر رہے تھے جبکہ مجھے آنٹی نے اوپر سونے کے لئے بھیج دیا تھا مجھے دل تو نہیں چاہ رہا تھا سونے کا مگر پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بک پڑھ رہی تھی میں نے کمرے کی لائٹ آف کی ہوئی تھی اور ٹیبل لیمپ آن کی آوا تھا کتاب پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی پھر مجھے کمرے میں کسی کی بات کرنے کی آواز آئی میں فوراں سے اٹھ گئی میں نے فوراں سے اٹھ کر کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کمرے میں اندھیرہ ہو رہا تھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر شاید سامنے کوئی ہے باتیں کرنے کی آواز تو اسی کمرے سے آ رہی تھی میں نے غور سے دیکھا تو سامنے مجھے دو لوگ نظر آئے یہ دو لڑکیاں تھیں جن کی سفید آنکھیں تھیں جو کہ بغیر ہونٹ ہلائے آپس میں باتیں کر رہی تھی پھر ان دونوں نے پلٹ کر کے میری طرف دیکھا میری تو جان نکل گئی میں فوراں سے وہاں سے بھاگی میں سیڑھیوں سے بھاگ کر کے نیچے آئی میری آنٹی اور ان کی فرنڈز نیچے ہی تھے میری آنٹی نے دیکھ لیا اور بولی ارے جینیفر تم ابھی تک رٹھی بھی ہو کیا ہوا اتنی ڈری بھی کیوں ہو آنٹی وہ اوپر کمرے میں یار ایک منٹ رکنا میں اوپر اس کو سلا کر کے آتی ہوں شاید یہ نیند میں ڈر گئی ہے پھر میری آنٹی مجھے اوپر واپس سے کمرے میں لے کر کے آ گئی انہوں نے کہا جینیفر شاید تم نیند میں ڈر گئی دیکھو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہاں شاید میں نیند میں تھی اس لئے ڈر گئی جینیفر اب تم ٹھیک ہو چکی ہو میں لائٹ کھول دیتی ہوں تم لائٹ کھول کر کے سو جاؤ پھر میں کمرے کی لائٹ کھول کر کے سو گئی اور مجھے بلکل بھی ڈر نہیں لگا اگلے دن رات میں میں کچن میں گئی تو آنٹی نے کہا تم ڈائننگ ٹیبل پہ ویٹ کرو کھانا تھوڑی دیر میں بن جائے گا میں لے کے آتی ہوں پھر میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹ گئی اور کھانا پکنے کا ویٹ کرنے لگی آنٹی کھانا پکاتے ہوئے اپنی دوستوں کی باتیں بتا رہی تھی پھر میں نے نوٹ کیا کہ کمرے کی لائٹ کو کچھ ہو رہا ہے اور پھر وہ بند ہو گئی اور اندھیرہ چھا گیا مگر آنٹی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا پھر میں نے سامنے دیکھا تو میری تو جانی نکل گئی ایک عجیب سی عورت کچن کے کونے میں کھڑی ویٹیوں مجھے دیکھ کر کے مسکر آ رہی تھی جینیفر جینیفر کیا ہو گیا تمہیں کیوں اتنا ڈری وی ہو تم میں ہوں نا یہاں پر تم پریشان مت ہو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آنٹی اس عورت کو کیوں نہیں دیکھ رہی مگر یہ کیا وہ عورت تو یہاں سے غائب ہو گئی جینیفر تم یہیں پہ بیٹھی رہو میں ابھی تمہارے لئے کھانا لے کر کے آتی ہوں آنٹی پھر سے کھانا پکانے میں لگ گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے ایسی چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں کیا میں پاگل ہو گئی ہوں پھر دوبارہ سے لائٹ خراب ہونے لگی اور بند ہو گئی میں نے سامنے دیکھا تو مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا اس دفعہ وہ عورت اکیلے نہیں تھی اس کے ساتھ وہ دو لڑکیاں بھی تھی ماما یہ لڑکی ہم سے دوستی کرے گی یہ بھوکی لگ رہی ہے ماما اس کو کچھ کھانے کو دیں کھالو جو تمہارے سامنے ہے یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف جینیفر کو ہی نظر آ رہا ہے جینیفر نے آنٹی کی طرف دیکھا مگر وہ تو کھانا بکانے میں مصروف تھی ان کو پتا ہی نہیں کہ کچن میں ہو کیا رہا ہے جینیفر کے سامنے پلیٹ میں کسی کا پکاوہ سر رکھاوا تھا جس کو یہ لوگ کھانے کو کہہ رہے تھے ماما اس کو لگتا ہے کھانا پسند نہیں آیا میں کھالوں اس کی جگہ ماما میں اس پلیٹ میں سے آنکھیں نکال لوں ارے ماما یہ ہماری جیسے کھانے نہیں کھاتی آنٹی نے کہا جینیفر تم اتنا خاموش کیوں ہو کچھ بول کیوں نہیں رہی جینیفر تمہیں کیا ہوا جینیفر بے ہوش ہو چکی تھی اس کے سامنے نہ پلیٹ تھی نہ پلیٹ میں کسی کا سر رکھاوا تھا اور نہ وہ تین عجیب سی عورتیں تھیں یہ ساری چیزیں صرف جینیفر کو ہی نظر آ رہی تھی اس لئے وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی جینیفر کو تھوڑی دیر میں جب ہوش آیا تو وہ اپنے بستر میں تھی آنٹی نے اس سے پوچھا جینیفر بیٹا اٹھو ہوش میں آؤ مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جینیفر اٹھ کر کے بیٹھی اور اس نے اپنی آنٹی کو ساری بات بتا دی کہ اس دن پارٹی والے دن اسے کمرے میں دو لڑکیاں نظر آئیں تھی اور ابھی کچن میں لائٹ بند ہو گئی پھر اسے وہ دو لڑکیاں نظر آئیں اور ان کی ماں بھی اور پلیٹ پر ایک عجیب سے آدمی کا سر رکھا ہوا تھا جو وہ اسے کھانے کو کہہ رہی تھی جینیفر مجھے لگ رہا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو میں تو تمہارے ساتھ کچن میں تھی وہاں تو کوئی بھی لائٹ بند نہیں ہوئی بس بہت ہو گیا میں ابھی تمہارے ممی ڈیڈی کو کال کر کے بلاتی ہوں آنٹی کو جینیفر کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں آیا وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئیں اور نیچے جا کر کے جینیفر کی ممی ڈیڈی کو کال کرنے لگیں جینیفر کو بہت رونا آ رہا تھا کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا وہ روتے روتے سو گئی جینیفر کو سو تاوے میں احساس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں آ چکا ہے پھر اس نے جب آنکھیں کھولی تو اس کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اے لڑکی اٹھو ہمارے ساتھ کھیلو ڈروں نہیں اٹھو آ جاؤ جی جی آپ دونوں فوراں آ جائیں آنٹی نے فون کر کے جینیفر کی ممی ڈیڈی کو گھر آنے کو کہا جینیفر کو زبردستین لوگوں نے بستر سو تار کر کے نیچے کھڑا کر دیا اور پھر بولی ہم تمہارے ساتھ کیچ کیچ کھیلیں گے ڈرنے کی بات نہیں ہے بہت مزا آئے گا یہ لوگ پہلے تم ہماری طرف اس کو پھیکو جینیفر کی ہاتھ میں انہوں نے کچھ دے دیا تھا آنٹی جینیفر کی طرف سے بہت پریشان تھی جینیفر کی ایک زور کی چیخ سنائی دی آنٹی فوراں سے اوپر جینیفر کے کمرے کی طرف بھاگیں کیا ہوا جینیفر تم کیوں چیخ رہی ہو آنٹی یہاں پر دو لڑکیاں آ گئی تھیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کو کہہ رہی تھیں کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیسے مان لوں کوئی تھا؟ یہ دیکھیں آنٹی انہوں نے میرے ہاتھ میں کیا دیا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ جینیفر کے ہاتھ میں کسی کی آنکھ تھی آنٹی کو پھر میری باتوں پر یقین آ گیا یہ لوگ نیچے لے کر کے پھر سے اس عورت کے پاس آ گیا جس نے پہلے میرا علاج کیا تھا اس عورت نے میرے ممی ڈیڈی کو کہا کہ اس لڑکی کو ہر وقت گھر چینج کرنا پڑے گا یہ ایک جگہ نہیں رہ سکتی تو یوں میں پچھلے بارہ سال سے ہر وقت گھر بدلتی رہتی ہوں کبھی کسی دوست کیاں رہتی ہوں تو کبھی کسی رشتدار کیاں تو کبھی کہیں پڑوس میں اور اس طرح میں ان دو لڑکیوں سے اور ان کی ماں سے بچیوی ہوں میں نے ان تینوں کو بہت سالوں سے نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے کہ شاید ان تینوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے اب میں کہیں بھی رہ سکتی ہوں بہت تیز پارش ہو رہی تھی ڈینیل ٹیکسی میں ہوتل کی طرف جا رہا تھا ڈینیل نے ٹیکسی والے کو کہا بارش تو رکنے کا نام نہیں لے رہی جی میں نے سنا ہے کہ یہ بارش پوری رات ہوتی رہے گی یار مجھے جلدی سے کسی ہوتل پہنچا دو جی جی یہاں پر ایک ہوتل ہے بس پہنچنے والے ہیں بہت دیر کے بعد ٹیکسی والے نے اپنی ٹیکسی ایک ہوتل کے سامنے روک دی ہوتل کا نام تھا ہوتل ہیون ٹیکسی والے نے ڈینیل کو کہا سر یہ دیکھیں ایک ہوتل آ گیا ڈینیل کو اس ہوتل کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا وہ اپنا بریف کیس لے کر کے ٹیکسی سے اتر گیا اور ٹیکسی والے سے پوچھا بھائی یہ ہوتل اچھا تو ہے نا ٹیکسی والے نے ڈینیل کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے گاڑی بھگا کر کے چلا گیا ڈینیل ہوتل کے اندر آ گیا ہوتل کے اندر بہت خاموشی تھی اور اسے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا سامنے ریسپشن پر ایک بیل پڑی ہوئی تھی ڈینیل نے اس بیل کو بجایا ڈینیل یہ سوچ رہا تھا کہ ٹیکسی والا اس کو کیسے بیکار ہوتل چھوڑ کر کے چلا گیا جہاں کوئی ہے ہی نہیں اب اس کو اس بارش میں باہر جا کر کے خود سے کوئی ہوتل ڈھوننا پڑے گا ہیلو سر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں ڈینیل اس کی آواز سن کر کے ڈر گیا ڈینیل نے اس سے پوچھا ارے تو 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 تم کون ہو اور اچانک سے کہاں سے نکل کے آگے ارے سر درنے کی بات نہیں ہے میں اس ہوتل کا مینجر ہوں آپ نے بیل بجائی تو میں نیچے ہی سو رہا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اوہ اچھا میں بلا وجہ ڈر گیا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ہوتل میں ایک کمرہ مل جائے گا جی جی ضرور آپ کو کمرہ مل جائے گا میرے ساتھ آئیں ہوتل مینجر دینیل کو اوپر ایک کمرے میں لے جا کر کے بولا سر جی یہ ہوتل بہت زیادہ پرانا ہے ہم یہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے مجھے سر جی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے نیچے ہوں مینجر کمرے سے باہر چلا گیا دینیل کو کمرہ پسند تو نہیں آیا مگر اس وقت رات میں بارش میں وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کمرے کے ساتھ ہی واش روم تھا دینیل نے فوراں سے کپڑے چینج کیے اور سونے کے لیے چلا گیا دینیل بہت تھکا ہوا تھا اور اسے صبح صویرے اٹھ کر کے ایک نئی جوب کے انٹرویو کے لیے بھی جانا تھا اس لئے وہ وستر پر لیٹ کر کے فوراں ہی سو گیا باہر ابھی تک بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور دینیل مزے سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہوتل ہیون اس کے لیے ہیل بننے جا رہا ہے رات میں دینیل کو واش روم جانا پڑا اس نے واش روم کی لائٹ آن نہیں کی اور وہ ٹوائلٹ کے قریب چلا گیا پھر اسے اچانک ٹوائلٹ کے اندر کچھ نظر آیا واش روم کے اندر اندھیرہ ہو رہا تھا اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا اس نے جب کموٹ کے اندر دیکھا تو وہ ڈر گیا ارے یہ کیا کموٹ کے اندر کسی کی تصویر پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ کسی کا چہرہ ہے ڈینیل نے فورن سے سیٹ کور بند کر دیا اور ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تاکہ یہ بلا باہر نہ نکل آئے ڈینیل فورن سے اٹھ کر کے بھاگا اور واش روم ساف کرنے کا کچھ سامان رکھا وا تھا ڈینیل نے وہ اٹھایا اور ٹوائلٹ سیٹ کے اوپر رکھ دیا ٹوائلٹ کے اندر یہ جو بھی بلا تھی یہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی ڈینیل فورن سے واش روم سے باہر بھاگا اور اس نے واش روم کا دروازہ بند کر دیا ڈینیل ہوتل مینیجر کو بلانے کے لیے نیچے بھاگا واش روم میں سے ابھی بھی عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی ڈینیل بھاگتا ہوا نیچے مینیجر کے پاس گیا مینیجر جیسے اس کا انتظار کر رہا تھا وہ بھی ایک ہاتھ میں بڑی سی چھوری پکڑے ہوئے ارے سر جی بھاگ کر کے کہاں جا رہے ہیں آپ ارے سر کیا ہو گیا ہے آپ کو بات تو سنیں ادھر آئے میرے پاس ڈینیل بھاگ کر کے واپس اپنے کمرے میں آیا اس نے دروازہ بند کر دیا مگر مینیجر کے پاس تو سارے کمروں کی چابیاں ہوتی ہیں مینیجر نے کمرے کا دروازہ کھول لیا مینیجر بڑی سی چھوری لے کر کے ڈینیل کے قریب آیا ڈینیل نے اس کو کہا پلیز مجھے مت مارو مجھے جانے دو ایسا مت کرو تم ارے سر کیسی باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو آخر کیوں ماروں گا تو پھر تم چھوری لے کر کے میرے پیچھے کیوں بھاگ کر کے آگئے ارے سر میں تو کچن میں کام کر رہا تھا آپ کی چھکنے کی آواز آئی تو چھوری سمیت آ گیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا زیادہ ڈرے وے کیوں ہیں وہ وہ واشروم میں واشروم کے اندر کوئی ہے ارے سر کیا کہہ رہے ہیں اس ہوتل میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں چلے فکر نہیں کریں میں چیک کرتا ہوں مینیجر واشروم کے اندر گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا ارے سر جی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ بلا وجہ ڈر رہے تھے اندر آ جائیں دیکھیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تم نے کموٹ کے اندر دیکھا کموٹ کے اندر کیا دیکھنا ہے مینیجر نے ڈینیل کے کہنے پر کموٹ کے اندر دیکھا تو کموٹ کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا سر یہ بتائیں کہ آپ کو دکھا کیا تھا ڈینیل نے مینیجر کو بتایا کہ اس کو کموٹ کے اندر ایک خوفناک سا سر دکھا تھا جو کہ کموٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مینیجر یہ سوچ رہا تھا یہ یقینان اس واش روم میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کیونکہ جب بھی کسی گیسٹ کو یہ کمرہ دیتا ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے اور بتاتا بھی نہیں کہ ہوا کیا مینیجر ڈینیل کے کمرے میں ہی رک گیا اور انتظار کر رہا تھا کہ کیا دوبارہ واش روم سے ویسی ہی عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں یا نہیں مگر تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں پھر یہ دونوں ہمت کر کے واش روم کے اندر گئے آواز ٹوائلٹ کے اندر سے ہی آ رہی تھی ٹوائلٹ کور لگاوا تھا پھر مینیجر نے ٹوائلٹ کور جیسے ہی ہٹایا یہ عجیب سا چہرہ پھر سے نکل آیا دینیل نے کہا فلش کر دو مینیجر نے ہمت کر کے فلش کیا تو یہ خوفناک چہرہ گل گل گھونتا ہاں اندر چلا گیا سرجی اس ٹوائلٹ کو باہر نکالنے میں میری مدد کریں ان دونوں کو ڈر تو بہت لگ رہا تھا مگر ان دونوں نے ہمت کی اور کموٹ کو واش روم سے باہر نکال کر کے ہوتل کے باہر ایک گلی تھی اس میں رکھ دیا اور پھر دونوں واپس سے ہوتل کے اندر بھاگ گئے بہت دن تک تو وہ کموٹ اسی گلی میں پڑا رہا مگر ایک دن اس گلی سے ایک دکاندار گزر رہا تھا جب اس کی نظر اس کموٹ پر پڑی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا ارے واہ اتنا صاف سترہ کموٹ کسی نے ایسے ہی یہاں چھوڑ دیا میں اس کو اپنی دکان میں رکھ دوں گا اچھے قیمت میں بھگ جائے گا اس دکاندار نے وہ کموٹ بیش دیا کہیں وہ کموٹ آپ کے واش روم میں تو نہیں لگا ہوا میسٹر و میسس سائیمن آج بہت خوش تھے ان کی شادی کو پانچ سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور پہلی دفعہ ان کے آن کوئی بیبی ہوا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رائن رکھا تھا اور اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں انہوں نے چھوٹی سی ایک پارٹی رکھی تھی جس میں انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو بلایا تھا میسٹر و میسس سائیمن بہت امیر تھے اور وہ شہر سے کافی دور رہتے تھے پارٹی سب انجوائی کر رہے تھے پھر اچانک سے کچھ شور ہونے لگا میسس سائیمن کی طبیت خراب ہو گئی ان کا جسم عجیب طریقے سے کاپنے لگا ان کی آنکھیں گول گول گھوم رہی تھی پھر وہ بے ہوش ہو گئی ایمیلی ایمیلی تمہیں کیا ہو گیا ارے دیکھو اسے کیا ہو گیا کوئی گاڑی نکالے اسے ہمیں فوراں ہسپیٹل لے کے جانا ہوگا سائیمن فوراں سے اپنی بیگم ایمیلی کو لے کر کے ہسپیٹل گئے آج سے پہلے ایمیلی کی اس طرح سے طبیت کبھی خراب نہیں ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب اچانک سے اسے دورہ پڑ گیا یہ زور زور سے کانپ رہی تھی اسے کیا ہو گیا ہے آپ فکر نہیں کریں ہم نے ان کے بلڈ ٹرس لے لیا ہے جیسے ہی رپورٹ آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب بلڈ رپورٹس آئیں تو وہ سب ٹھیک تھی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آیا کہ ایسا ایمیلی کے ساتھ کیوں ہوا تھوڑی دیر میں ایمیلی ہوش میں بھی آ گئی اور اس نے سائمن کو کہا کہ اسے گھر واپس لے جائے سائمن اس کی طرف سے پریشان تھا مگر ایمیلی بلکل ٹھیک لگ رہی تھی ارے اب میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہسپٹل والوں کو کچھ پتا کیوں نہیں چلا کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا تمہاری ساری رپورٹس تو بلکل ٹھیک ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں خود کیا محسوس ہو رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے پیچھے جو درخت ہے وہ مجھے اپنی طرف کھیچ رہا ہو پھر مجھے بہت بھاریپن محسوس ہوا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی مجھے کچھ یاد نہیں ایمیلی اور سائمن اس بڑے اسے منشن میں کچھ نوکروں کے ساتھ یہاں اکیلے رہتے تھے ایمیلی کی پھر دوبارہ طبیعت خراب نہیں ہوئی ایمیلی کی طبیعت خراب ہوئے چار سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور ان کا بیٹا رائن اب پانچ سال کا ہونے والا تھا ایمیلی اور سائمن رائن کے ساتھ بہت ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے ایک دن سائمن کی رات میں آگ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایمیلی اٹھ کر کے کہیں جا رہی ہے سائمن کچھ راتوں سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ ایمیلی رات میں اٹھ کر کے اکثر کمرے سے باہر چلی جاتی تھی آج کی رات سائمن اٹھ کر کے ایمیلی کے پیچھے آیا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے پھر اس نے دیکھا کہ رائن کے کمرے کا دروازہ کھلاوا ہے اور ایمیلی وہیں ہے رائن اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا کیا ہوا ایمیلی کیا دیکھ رہی ہو تم کچھ نہیں میں تو بس رائن کو دیکھنے آئی تھی کہ یہ ٹھیک سے سو رہا ہے کہ نہیں ارے مزی سے سو تو رہا ہے یہ کیوں پریشان ہو رہی ہو آجاؤ تم بھی آکے سو جاؤ ایمیلی کی رائن کو گھوڑنے کی عادت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی اب تو شام ہوتے ہی بس وہ رائن کو ہر وقت گھوڑتی رہتی تھی اور وہ بھی بہت ہی عجیب طریقے سے سائیمن ایمیلی کی طرف سے بہت پریشان ہو رہا تھا اور ایک دن تو رائن نے بھی سائیمن سے کہا بابا یہ ماما کو کیا ہو گیا ہے وہ رات میں میرے کمرے میں کیوں آ جاتی ہیں اور ہر وقت مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھتی رہتی ہیں بیٹا وہ رات میں آپ کو اس لیے دیکھنے آتی ہیں کیا آپ ٹھیک سے سو رہے ہو کے نہیں سائیمن کو تو یہ خود نہیں معلوم تھا کہ ایمیلی آخر ایسا کیوں کر رہی ہے ایمیلی تو اب رات میں سونے کے لیے آتی ہی نہیں تھی وہ تو بس ساری رات کھڑے ہو کر کے رائن کو گھورتی رہتی تھی سائیمن کو ایمیلی پہ غصہ بھی آ رہا تھا پھر اس نے سوچا کہ شاید ایمیلی کی طبیت خراب ہو رہی ہے اسے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہوگا سائیمن اٹھ کر کے کمرے سے نکلا ایمیلی کو ڈھونڈنے کے لیے ایمیلی ایمیلی کہاں ہو تم ایمیلی کو کہاں جانا تھا وہ تو بس رائن کو سوتاوا دیکھ رہی تھی سائیمن نے غصے میں کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ساری رات رائن کو کیوں گھورتی رہتی ہو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتی ہوں میں تمہاری بات سمجھا نہیں تم رائن کو کہاں لے کر کے جانا چاہتی ہو جہاں سے میں آئی ہوں وہیں لے کر کے جانا چاہتی ہوں یہ تمہاری آواز ایسی کیوں ہو رہی ہے تمہارا گلہ خراب ہے کیا چلو آجاؤ فوراں سونے کے لیے تمہاری طبیت ٹھیک نہیں لگ ری مجھے میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور کوئی مجھے نہیں روک سکتا تددون کون ہو رائن بھاگو رائن نے فوراں سے بستر سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر بھاگ گیا سائیمن بھی اس کے پیچھے بھاگا ایمیلی ان دونوں کی پیچھے آ رہی تھی اس شور شرابے سے اس گھر کے نوکر بھی اڑ گئے نوکر نے پوچھا سر یہاں ہو کیا رہا ہے سائیمن نے کہا ارے گھر سے باہر بھاگو وہ پیچھے آ رہی ہے اس بلا سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ چاروں گھر سے باہر بھاگ گئے اور دور ایک جگہ جھاڑیاں تھی وہاں جا کر کے چھپ گئے باہر بہت تیز گرچ چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی یہ بلا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر اس کو کوئی نظر نہیں آیا پھر یہ گھر کے اندر واپس چلی گئی سائیمن نے کہا ایمیلی کی بہت زیادہ تبیت خراب ہو گئی ہے ہمیں ڈاکٹرز کو یہاں لے کر کے آنا ہوگا نوکر نے کہا ارے نہیں سر یہ ڈاکٹروں کا کیس نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایمیلی کو کون ٹھیک کر سکتا ہے ساری رات یہ لوگ اسی جھاڑیوں کے پیچھے چھپے رہے جب صبح ہوئی تو بارش رکھ چکی تھی سائیمن کا نوکر جا کر کے ایک نن کو لے کر کے آیا اس نن کے بارے میں مشہور یہی تھا کہ یہ جن بھوت کے معاملے کو جانتی تھی جب اس کو ساری بات بتائی ایمیلی کی بارے میں تو اس نے کہا کہ مجھے اس درخ کے پاس لے جاؤ جہاں ایمیلی کی پہلی بار طبیعت خراب ہوئی تھی نن یہ جاننا چاہتی تھی کہ کہیں اس پرانے درخت میں کوئی برا سایا تو نہیں جس کی وجہ سے ایمیلی کی طبیعت خراب ہوئی ہو نن کو اس درخت کے پاس کھڑے ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ آج سے کئی سو سال پہلے یہاں پر ایک گاؤں ہوتا تھا اور گاؤں والوں نے ایک عورت کو جادو کرنے کے جرم میں پکڑ لیا تھا اس عورت نے کہا پلیز مجھے جانے دو میں کوئی جادو گننی نہیں ہوں تم لوگ کو غلط فہمی ہو گئی ہے جھوٹ مت بولو ہمیں پتا ہے کہ تم ہی ہم پر جادو کرتی ہو یہاں پر اس عورت کا ایک پانچ سال کا بچہ بھی تھا جو کہ اپنی ماں کے لئے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا مجھے مارنے سے پہلے کم از کم مجھے اپنے بچے سے ایک بار ملنے تو دو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بچے سے ملانے کی جلا دو اسے نہیں نہیں تم لوگ میری ماں کو چھوڑ دو نہیں نہیں مجھے جانے دو مجھے جانے دو نہیں 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 گاؤں والوں نے اس عورت کے بچے کو گاؤں سے باہر نکال دیا اور اس عورت کی لاش کو اس درخ کے نیچے دفن کر دیا نن نے کہا مجھے ایمیلی کے پاس لے کر کے چلیں ایمیلی ابھی ٹھیک ہوگی نن نے ٹھیک کہا جب یہ لوگ مینشن کے اندر گئے تو ایمیلی بلکل ٹھیک تھی بس پریشان ہو رہی تھی کہ سب کہاں چلے گئے پھر ان لوگوں نے بہانے سے ایمیلی کو ایک جگہ بند کر دیا سورج غروب ہونے والا ہے اس بچے کو باہر بھیج دیں ارے سائمن یہ ہو کیا رہا ہے مجھے یہاں کیوں بند کر دیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے پلیس کھولو کیا مزاک کر رہے ہو تم لوگ رائن نے پوچھا بابا آپ لوگوں نے ماما کو کیوں بند کیا ہے بیٹا میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں اسے باہر لے کر کے جاؤ سائمن نے باہر جا کر کے رائن کو کہا کہ بیٹا آپ کی ماما کی طبیعت رات میں خراب ہو جاتی ہے آپ فکر نہیں کریں ہمیں انہیں صبح کھول دیں گے پھر آپ اپنی ماما کے ساتھ آرام سے کھیل سکیں گے رائن ابھی چھوٹا تھا اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں اس کی ماما کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی جسے سن کر کے وہ ڈر گیا نن نے ان لوگوں کو بتایا کہ جس عورت کو گاؤں والوں نے جلایا تھا اس کی بدرو ایملی میں چمٹ گئی ہے اور جب تک رائن بڑا نہیں ہو جاتا وہ بدرو ایملی کے ساتھ چمٹی رہے گی یہ بدرو بس انتظار کر رہی تھی کہ کب رائن پانچ سال کا ہو اور اسے لے کر کے چلی جائے اس لیے ایملی کو روز رات ہونے سے پہلے پہلے ایک کمرے میں بند کرنا پڑے گا اور رائن کو اس سے دور رہنا ہوگا اس گھر میں ہم تین مہینے پہلے ہی آئے تھے مگر اس گھر میں کچھ گربر ضرور تھی میرا نام ہے ایڈی اور میں جب سات سال کا تھا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میں مرنے والا تھا میں بہت دنوں کے بعد ہسپٹل سے گھر واپس آیا تھا ڈاکٹر ممی ڈاڈی کو سمجھا رہا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا بس اسے آرام کرنا ہوگا میرے ڈاڈی کو آفیس کے کام سے کچھ دنوں کے لئے باہر جانا پڑا تو وہ مجھے اور ممی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کے چلے گئے میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا مگر ممی میرا خیال رکھتی تھی وہ مجھے کھانے کے لئے پھل دیتی تھی اور دوائیاں بھی ٹائم پر دے دیتی تھی ہم اس نئے گھر میں صرف اس لئے آئے تھے کہ یہ گھر ہسپیٹل سے قریب تھا اور ہسپیٹل آنا جانا ہمارے لئے آسان ہو گیا تھا میری ممی بھی جاپ کرتی تھی مگر میری بیماری کی وجہ سے وہ آج کل گھر سے ہی کام کر رہی تھی میں ڈسٹرب نہ ہوں اس لئے وہ الگ کمرے میں بیٹھ کر کے کمپیوٹر پر کام کرتی رہتی تھی یہ گھر بہت بڑا تھا اور اس میں بہت سارے کمرے تھے جو کہ بند رہتے تھے ہمیں اتنے بڑے گھر کی ضرورت تو نہیں تھی مگر ہسپیٹل سے قریب ہمیں بس یہی گھر ملا تو ہم نے یہ لے لیا میں سارا دن آرام کرتا رہتا تھا مجھے اس لئے رات میں نین نہیں آتی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس گھر میں رات میں عجیب عجیب آوازیں آتی تھی جس سے میں ڈر جاتا تھا ممی آفیس کا کام کرنے کے بعد سو گئی تھی مگر میں اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا کیونکہ آج بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ جیسے میرے کمرے کے باہر کوئی ہے ایک سایہ میرے کمرے کے باہر ہل رہا تھا آج تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی میرے اور ممی کے علاوہ بھی اس گھر کے اندر رہتا ہے میں نے حمد کر کے پوچھا اے کون ہے یہاں پہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے میں ڈرتا نہیں ہوں سامنے آؤ جو بھی ہو تم میرا ایسے بولنے سے وہ سایہ ہلنا بند ہو گیا پھر مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں واقعی میرے سامنے کوئی آنا جائے پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک عجیب سی چیز میرے سامنے آ گئی یہ مجھے دیکھ کر کے مسکر آ رہا تھا پھر یہ آہستہ آہستے میرے قریب آنے لگا پھر یہ میرے قریب آ کر کے بولا کیا سچی تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ یہ لال رنگ کا خرگوچ جیسے کان اور لمبی زدم والا کون ہے میں نے کہا نہیں نہیں تو مجھے تم سے ڈر نہیں لگ رہا ویسے تم ہو کون ڈر تو مجھے اس سے لگ رہا تھا مگر میں نے اس کو کہا نہیں اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ کون ہے یہ بس میرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر آگے بڑھ کر کے میری کھلونوں کو غور سے دیکھتا رہا پھر پلٹ کر کے اس نے مجھ سے پوچھا یہ تمہارے کمرے میں کیا رکھا ہوا ہے یہ یہ میرے کھلونے ہیں میں ان سے کھیلتا ہوں یہ اصلی کے تو نہیں ہیں ان سے کھیلنے میں کوئی مزا تھوڑی آتا ہوگا تم مجھ سے دوستی کروگے مجھے اس سے کوئی خطرہ اب محسوس نہیں ہو رہا تھا بیلکہ یہ تو مجھے کیوٹ لگ رہا تھا میں نے اسے دوستی کے لئے ہاں کہہ دیا پھر میری اور اس کی دوستی ہو گئی وہ ساری رات میرے کمرے میں ہی رہا ہم لوگ بستر پر بیٹھ کر کے خوب باتیں کرتے رہے میں نے اس سے دوبارہ پھر نہیں پوچھا کہ یہ ہے کیا چیز بس مجھے اتنا پتا تھا کہ ایک ام از کم انسان کا بچہ تو نہیں ہے میری ممی صبح صبح اٹھ گئیں تاکہ وہ مجھے ناشتہ اور دوائیاں دے سکیں وہ سیدھا میرے کمرے کی طرف آنے لگیں تاکہ مجھے اٹھا سکیں پھر انہوں نے مجھے بات کرتے ہوئے سن لیا تو وہ سوچنے لگیں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں میں اس سے باتیں کرتا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ابھی مممہ کمرے میں آ گئیں تو میں ان کو کیا بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے ایڈی کیا ہوا تم کس سے باتیں کر رہے ہو مگر یہ کیا مممہ جیسے ہی کمرے میں آئیں وہ تو کہیں غائب ہو گیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے مممہ کو کہا مممہ کسی سے بھی نہیں خود باتیں کر رہا تھا میں نے سوچا مممی کو اس کے بارے میں میں بعد میں بتا دوں گا ابھی نہیں میں پھر پورا دن اپنے نئے دوست کا انتظار کرتا رہا مگر وہ مجھے نظر نہیں آیا یہاں تک کہ رات ہو گئی مممہ مجھے دعویٰ دے کر کے سونے کے لئے چلی گئی تھی پھر مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ہیلو کیسے ہو ارے تم یہاں پر اچانک کیسے آ گئے اور تم مممی کو دیکھ کر کے غائب کیوں ہو گئے تھے میری اور تمہاری دوستی کو تمہاری مممی پسند نہیں کرتی اس لئے میں وہاں سے غائب ہو گیا تھا پھر یہ میرے قریب آ کر کے بولا مجھے پتا ہے کہ تم بیمار ہو اور کچھ دنوں میں تم مرنے والے ہو نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میری طبیعت تو پہلے سے ٹھیک ہو رہی ہے اچھا تو تمہار وقت لیٹے کیوں رہتے ہو چلو اٹھو آؤ ایک سیکرٹ گیم کھلتے ہیں سیکرٹ گیم کیسا سیکرٹ گیم ارے میرے ساتھ آؤ بتاتا ہوں تمہیں میرے کمرے کے باہر دو کھڑکیاں تھیں اس نے وہاں پر ٹیبل رکھا اس پہ خود بھی چڑ گیا اور مجھے بھی چڑھا دیا اور پھر اس نے وہ کھڑکیاں کھول دیں ہمارا گھر تھرٹ فلور پہ تھا اور نیچے زمین پر گھانس اور کچھ درخ وغیرہ لگے ہوئے تھے اس نے کھڑکی کھولنے کے بعد مجھے کہا تمہیں پتا ہے ایک دفعہ میں نے یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا یہاں سے چھلانگ لگا کر کہ کوئی زندہ بچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا میں سمجھاتا ہوں اگر تم یہ سوچو کہ تمہارے شوز کے نیچے سپرنگز لگے ہوئے ہیں تو تم یہاں سے جب چھلانگ لگاؤگے تو نیچے پہنچ کر کے اچھل کر کے واپس آ جاؤگے اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں مگر میرے شوز کے نیچے تو کوئی بھی سپرنگز نہیں لگے ہوئے ارے مجھے پتا ہے کہ تمہارے شوز میں سپرنگز نہیں لگے ہوئے تمہیں تو بس ایسا سوچنا ہے اور تم یقین کر لوگے کہ اس شوز میں سپرنگ ہے تو نیچے زمین سے اچھل کر کے تم واپس آ جاؤگے ارے نہیں نہیں مجھے ماف کرو میں نے اگر یہاں سے چھلانگ لگائی تو نیچے گر کے مر جاؤں گا ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں تم میری بات پہ یقین کیوں نہیں کر رہے میں تمہارا دوست ہوں بس سوچو کہ تمہارے شوز میں سپرنگ ہے اور نیچے کود جاؤ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے کہ صرف سوچنے سے کہ آپ کے شوز میں سپرنگ ہے اب اچھل کے واپس آ جائیں گے میرا دل نہیں مان رہا تھا پھر اچانک میری ممی اٹھ گئی ممی ہمارے باتیں کرنے کی آواز سے اٹھی تھی اٹھ کر کے جیسے ہی وہاں پر آئیں انہوں نے مجھے دیکھا جب کھڑکی پر کر رہے ہو تم نیچے اتھرو فوراں ممی کی اچانک آواز سن کر کے میں ڈر گیا مگر یہ کیا وہ پھر سے غائب ہو گیا ممی کو دیکھتے ہی میں فوراں سے ٹیبل سے اتھر آیا ممی نے غصے میں مجھے کہا تم وہاں پر کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو تم نیچے گر بھی سکتے تھے فوراں سے جاؤ اور جا کر کے سو جاؤ ممی نے آج تک مجھے اتنے زور سے نہیں ڈاٹا تھا میں فوراں سے کمرے میں جا کر کے سو گیا صبح ممہ میرے لیے بہت مزے کا ناشتہ بنا کر کے لے کر کے آئیں کمرے میں کچھ شور ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں اڑ گیا ممہ نے مجھے کہا ایڈی ناشتہ کر لو پھر مجھے تمہیں دوائی بھی دینی ہے ماما میرے ٹوائز آپ ڈببے میں کیوں رکھ رہی ہیں بیٹا کل آپ کے ڈیڈی ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں ہم لوگ گھر واپس چلے جائیں گے یہ سن کر کے مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا پھر پورا دن میرا سکون سے گزرا مگر رات میں مجھے پتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا مجھے تنگ کرنے کے لیے جیسے ہی میری ممی سو گئیں تو وہ میرے کمرے میں آ گیا اور عجیب طریقے سے مجھے گھور گھور کے دیکھتا رہا پھر بولا ہلو میرے نئے دوست کیسے ہو مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا میں نے کروٹ بدل لی کیا ہو گیا کیا تم مجھ سے ناراض ہو تم اچھے نہیں ہو جاؤ یہاں سے مجھے سونے دو یہ بتاؤ تمہارے سارے ٹوائز ڈبے میں کیوں بند ہے تم لوگ کہیں جارے ہو گیا نہیں نہیں وہ اصل میں میں ان کھلونوں سے کھل نہیں رہا تھا اس لئے ممہ نے انہیں واپس رکھ دیئے میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے جھوٹ بول دیا ہمم اچھا میرے ساتھ کیچ کیچ کھلوگے میرے پاس تو کھلنے کے لیے کوئی بول نہیں ہے تو کیسے کھلیں گے کیچ کیچ ارے تم پہلے بستر سے تو اترو میرے پاس ہے نا کچھ پھر کھلتے ہیں میں پھیکوں گا تم کیچ کر لینا ٹھیک ہے میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا اس کے ساتھ کھلنے کو بگر میں نے سوچا کہ چلو آج آخری رات ہے ایک بار کھل لیتا ہوں ارے تم چھپا کیا رے ہو کیا ہے تمہارے ہاتھ میں پھیکو نا میری طرف پھیکتا ہوں پکڑ لینا اوکے ارے یہ کیا اس کے دونوں ہاتھوں میں تو بڑی بڑی چھوڑیاں ہیں میں فوراں سے وہاں سے اپنی جان بچا کر کے ممی کے کمرے کی طرف بھاگا میں تو فوراں سے بھاگ کر کے ممی کے کمرے میں جا کر کے لیٹ گیا ممی تو سو رہی تھی مگر مجھے نین نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ بار بار کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو رہا تھا اور مجھے باہر آنے کے لیے اشارہ کر رہا تھا بڑی مشکل سے یہ رات کٹی پھر جیسے ہی صبح ہوئی میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا دوا کھائی اور پھر نیچے آ گیا کیونکہ ممی نے کہا کہ ڈیڈی بس آنے ہی والے ہیں تم نیچے چلے جاؤ چچت چچت مجھے کوئی آواز دے رہا تھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے شاید پیچھے کی طرف میں درخ کے پاس گیا اوہ نو یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے میں تمہیں اوپر گھر میں ڈھونڈ رہا تھا تم یہاں نیچے کیا کر رہی ہو دور رہو مجھ سے تم چلے جاؤ یہاں سے ارے میری بات تو سنو یہاں پر ایک بہت اچھی جگہ ہے بچوں کی میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں وہاں میں بہت سارے بچوں کو لے کر کے گیا ہوں تم بھی میرے ساتھ جلو میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا دور رہو مجھ سے تم ارے بس آخری بات مان لو میری بچوں کی جگہ ہے صرف وہیں تک تو جانا ہے یہ کہاں جانے کو کہہ رہا ہے کون سے بچوں کی جگہ ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا جاؤں اس کے ساتھ پھر اچانک ہورن کی آواز آئی میں فوراں وہاں سے بھاگ گیا میرے ڈیڈی آ گئے تھے گاڑی میں ہم نے سارا سامان رکھ لیا ڈیڈی نے گاڑی سٹارٹ کی مجھے تو بس صرف یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ ہمارے پیچھے نہ آ جائے میں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو میں نے غور کیا کہ اس کے وہ خرگوش جیسے کان غائب ہو چکے تھے اور اس کی جگہ شیطان کی سینگے تھی پچھے سال کے بعد یہاں میں پھر آیا اب میں بڑا ہو چکا تھا مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا میں نے گھر میں جانے کی کوشش کی مگر وہ گھر بند تھا اس دن وہ مجھے اپنے ساتھ کسی جگہ لے کر کے جانا چاہتا تھا بچوں کی جگہ تو میں اس طرف چل پڑا میں تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تو یہ جگہ درختوں کے بیچ میں چھپیوی تھی اور یہاں پر بہت ساری قبریں تھیں یہ قبریں ساری چھوٹے بچوں کی تھیں اور یہاں پر ایک خالی کوفن باکس بھی رکھا ہوا تھا اور یہاں پر ایک قبر پر لکھا ہوا تھا ایڈی اس شیطان کے بچے نے میرا نام پہلے سے یہاں پر لکھ کر کے رکھا ہوا تھا وہ تو میری قسمت اچھی تھی جو کہ میں بچ گیا میرا نام کین ہے اور میں تین دن سے نہیں سویا ایسا نہیں کہ مجھے نیند نہیں آرہی مجھے بہت نیند آرہی ہے مگر میں سونا نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے بہت ہی برا بہت ہی ڈراؤنہ سپنا دیکھا تھا اور میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں میں آپ سب کو پوری بات بتاتا ہوں ہوا کچھ یوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انجان جگہ پر ہوں اور یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں نے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا یہاں پر عجیب سی خاموشی تھی اور کسی بھی قسم کا کوئی شور نہیں تھا مجھے کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا تھا مگر پھر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یہاں پر کوئی تھا جو تیزی سے میرے پیچھے بھاگتا وہ آ رہا تھا میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو مجھے کوئی دور سے بھاگتا وہ نظر آ رہا تھا مگر اب وہ مجھے دیکھ کر کے رک گیا تھا میں تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا مگر وہ ذرا سا بھی نہیں ہیلا پھر میں وہاں سے آگے چلا گیا مگر میں جیسے ہی آگے چلنا شروع ہوا مجھے حساس ہونے لگا کہ وہ پھر سے تیزی سے میرے پیچھے بھاگتا وہ آ رہا ہے مگر اس دفعہ میں ریڈی تھا میں نے فوراں سے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ بیت سڑک پہ رک گیا آخر یہ ہے کون ان مجھے دیکھ کر کے رک کیوں جاتا ہے میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ سرکس کا کلاؤن لگ رہا تھا مجھے اب اس سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا میں اس کی طرف نظر رکھتے ہوئے پیچھے چلنا شروع ہوا مگر یہ کیا جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا تو اس نے بھی میری طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیا اور پھر وہ میری طرف بھاگنے لگا میں نے بھی تیزی سے بھاگنا شروع کیا مگر وہ بہت تیز بھاگ رہا تھا میں نے سوچا کہ میں کسی بیلڈنگ میں چھپ جاؤں میں نے ایک بیلڈنگ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ دروازہ بند تھا اور یہی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کیونکہ وہ کلاؤن میرے بہت قریب آ گیا تھا پھوٹ پھوٹ کے رو کیوں رہا ہے اسے ہو کیا گیا ہے پھر اچانک سے اس نے غصے میں میری طرف دیکھا اور پھر میرے قریب آنے لگا میرے قریب آ کر کے پھر اس نے میرے چہرے کو پکڑا اور پھر بولا پکڑ لیا اور پھر دوبارہ رونا شروع ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ چاہتا کیا ہے پھر یہ دور جانے لگا میں نے سوچا میں تو اس سے بلا وجہ ڈر رہا تھا یہ تو مجھے کوئی نقصان پہچانے نہیں آیا تھا یہ تو بس کھیل رہا تھا ایسا عجیب و غریب خواب میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مگر یہ کیا یہ اس نے کیا نکال لیا اس کے ہاتھ میں کیا ہے اوہ نوہ اس کلاؤن کے ہاتھ میں تو بڑا سا چھوڑا ہے اور یہ رکھ کیوں گیا مجھے اس سے پھر سے ڈر لگنے لگا اس نے پلٹ کر کے مجھے کہا اس دفعہ تو میں تمہیں چھوڑا ہوں بگر اگلی بار خواب میں ملے تو میں تمہیں اس چھوڑی سے زخمی کر دوں گا اور اگر تیسری بار خواب میں ملے تو میں تمہاری جان لے لوں گا یہ کیسا سپنا ہے کہ اگر یہ دوسری دفعہ میرے خواب میں آیا تو مجھے زخمی کر دے گا اور اگر تیسری دفعہ آیا تو مجھے جان سے مار ڈالے گا وہ تو شکر ہے کہ یہ ابھی یہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی میری نین ٹوٹ گئی اور میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا مجھے بہت پسینہ آ رہا تھا اور میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا میں تو ایک منٹ کے لئے بھی اپنی آنکھ بند کرنا نہیں چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کلاؤن پھر سے میرے خواب میں آ جائے مجھے انٹرنیٹ پہ پتا چلا کہ بہت سے بچوں نے اس کلاؤن کو اپنے خواب میں دیکھا تھا اور جب بچوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے ماں واپ کو بتایا تو کسی نے بھی اس بات پہ یقین نہیں کیا اور افسوس وہ بچے نین میں مارے گئے کسی نے ان کا نین میں قتل کر دیا تھا اور ان کے جسم پر چھوڑیوں کے نشان تھے مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتا میں آخر سو ہی جاؤں گا اور وہ کلاؤن مجھے مار ڈالے گا میں نے انٹرنیٹ پر یہ بھی پڑھا کہ اس خواب کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہیے کیونکہ جو بھی اس خواب کو سنتا ہے تو اس کے خواب میں بھی وہ سیڈ کلاؤن آ جاتا ہے بتا چلیا نا آپ کو میرے بارے میں بہت جلدی ملتے ہیں آپ کے سپنے میں مالتے ہیں موسیقی